اچھا آج آپ سے بات کریں گے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ امیگریشن پروسس کے ڈیلے ہونے کی وجہ سے فسے ہوئیں اچھا اس پہ بہت سارے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پہ امیگریشن سرویس کے اوپر کام کا لوڈ بہت ہی زیادہ ہے اور ان کے پاس کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کم ہیں جس کی وجہ سے یہ ڈیلیز آتے ہیں لیکن کچھ ایسے پیرامیٹرز ہوتے ہیں جن کو فالو کرنا امیگریشن سرویس کا بھی کام ہے جیسے بائی لاغ اگر آپ ریزیڈنس کارڈ کی بات کریں فرس ریزیڈنس کارڈ جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو امیگریشن سرویس کے پاس 90 ورکنگ ڈیز جس میں چھوٹیاں اور پبلک ہالیڈیز یعنی سٹیڈے سنڈے اور اگر کوئی پبلک ہالیڈے ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوتی تو 90 ورکنگ ڈیز اگر آپ کے مکمل ہو گئے ہیں فرس ریزیڈنس کارڈ کے لیے اگر آپ ریزیڈنس کی بات کریں تو 60 ورکنگ ڈیز ہیں اور اگر آپ سٹیزنشپ پروسس کی بارے میں بات کریں بہت سارے لوگ کہتے ہیں ان کے سٹیزنشپ پروسس جو ہے بہت ہی لمبا ٹائم لے رہے ہیں تو اس کے لیے 29 مونٹس اگر آپ کے یہ ٹائم لیگل ٹائم جو ہے وہ گزر چکا ہے اور ابھی بھی آپ کے پروسس جو ہیں اس کا آنسر نہیں آیا تو آپ کو جو نیکس پروسس ہے اور اگر آپ کو امرجنسی ہے یا آپ کو جلدی ہے یا آپ اس پروسس کو کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لائر کے درہو کورٹ کیس کر کے ایمیگریشن کو یہ ڈیزیڈن کروا سکتے ہیں کہ آپ کا ریزیڈنس پرمنٹ جو ہے فوری طور پر ایشو کیا جائے اس کے لیے تمام لوگ یہی سجیس کریں گے اگر آپ کو امرجنسی ہے آپ کو جلدی ہے آپ یہ پروسس کو کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو نیکسٹ فید اس کا جو ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کوٹ کے تھرہو آرڈر لے کے یہ پروسس کمپلیٹ کروا ہے بہت ساری لوگ ہیں جو اس پروسس میں جا رہے ہیں اور ان کو ڈیزیڈنس بھی مل رہے ہیں اور ان کو ریزیڈنس پرمنٹ بھی مل رہے ہیں اس طرح کی اور بھی لیٹس نیوز اور اپ ڈیٹس کیلئے پر تو گالی مگریشن نیوز کو فالو کرتے ہیں